گازہ سی سوائر کی پرستاب کو مانے حماس بلنکن نے کہا گازہ سی سوائر کا آخری موقع بلنکن نے کہا بلنکن کا دعویٰ اسریل نے مانا سی سوائر پرستاب بائٹ والے شوٹس لگائی ہے حماس کے لئے ڈیل پکی کرنے کا موقع ہے بلنکن نے کہا ہے سیدھ آئیے سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبھر بریک کریے سیدھ آئیے فلور بریکنگ گازہ سی سوائر سے نہیں رکھے گا ایران بریک کریے اس وقت کی بڑی کبھر دیکھائیے ذرا ایران کے بدلے کا گازہ سی سوائر سے سممند نہیں گازہ سی سوائر سے ایران کے پلان پر نہیں پڑے گا سر ایران کے ودیش منترانے کی اسریل کو چہتابنی سہی وقت پر اسریل کو سزا دے گا ایران اس وقت کی بڑی کبھر سیدھے اس کے فلور پر آئیے اس سے پہلے والی بریکنگ اور شوٹ بگل میں دکھائیے گا بدلال لے کر رہے گا ایران اسریل پر حملے کو لے کر ایران کی چہتابنی اس وقت کی بڑی کبھر پہلے والی بریکنگ اور شوٹ بگل میں گازہ سی سوائر اور ایران کی کاروائی کا کوئی سممند نہیں صحیح وقت پر اسرائیل کو سزا دے کر رہے گا ایران بڑی کبھر پشمی میڈیا کا دعویٰ ایران کے حملے میں دیری کی وجہ گازہ سی سوائر کی بیٹھاک امریکہ کے ودیش منتری انٹرینی بلنکن نے کہا کہ یہ سی سوائر کا آخری موقع ہے بلنکن نے کہا کہ سی سوائر کے جو بھی گیپ ہیں اسے اسرائیل جو ہے اس کے لیے تیار ہو چکا ہے یہ بڑی کبھر میں آپ کو بتا رہا ہوں سیدھ آئیے بریک کریے بریکنگ سیدھے فلور بریکنگ حملے کی ایران چکائے گا بھاری قیمت بریک کریے اس وقت کی بڑی کبھر دکھائیے ذرا حضباللہ کو بکوت نہ ہوگا انجام یہ دیکھئے ذرا اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو کی چہتامنی دشمن کو بہت باری قیمت دشمن سے بہت باری قیمت وصولیں گے نیتنیاہو نے کہا ہم پر حملہ کرو اور انجام دیکھو فلور آئیے اور اسے پہلے والی بریکنگ اور شاٹ بگل میں پلے کریے گا یہ دیکھئے ذرا نیتنیاہو کی ایران حضباللہ کو وارننگ اس وقت کی بڑی کبھر اسے پہلے والی بریکنگ اور شاٹ بگل میں دیکھائیے گا اس ریل پر حملہ کرنے والوں کو دبا کردیں گے بڑی کبھر ہم پر حملہ کرنے والے باری قیمت چکائیں گے بڑی کبھر اس ریل پر حملہ کرو اور پھر نتیجہ دیکھو ہوگا یہ ہزباللہ سے اور ہوتی سے بھی ہوگا دیکھیں سب سے بڑی دکت ابھی سیز فائر کو لے کر کیا رہی ہے کہ لگاتار نیگوشیشنز ہوتے ہیں باتشیت ہوتے ہیں لیکن فنش لائن تک آتے آتے ساری چیزیں دوبارہ سے ختم ہو جاتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا روڑ ہے سب سے بڑی دکت کیا رہی ہے دیکھیں ایک طرف پہلے ہزباللہ یہ کہتا تھا کہ اگر اسرائیل کی فورسز گازہ سے نکل گئی سیز فائر کر دیا تو ہم اپنے آپریشنز بند کر دیں گے ایران کی طرف سے بھی لگ بگ یہی مانا جا رہا تھا لیکن اب دونوں ہی پلیئر دونوں ہی پلیئریں مان چکے ہیں کہ جس طرح سے ان کے کمانڈرس پہ اٹاک کیا گیا ایران کے اندر گھس کر تیران میں اٹاک کیا گیا اس کے بعد اب یہ سیز فائر کی باتچیت لگ بگ نہ کے برابر ہے لیکن اسرائیل اپنے پوشش کے اندر کہیں سے بھی نرمی نہیں دکھا رہا ہے نشاند یہی وجہ ہے کہ سارے پلیئر چاہے وہ ہزبورلہ ہو چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ ہوتی ہو وہ اب اس وار کو آگے لے جانے کی بات کہہ رہا ہے ٹھیک ہے سمیت اب منیش بی آن سٹینڈ بائی اب گیند آپ کے پالے میں کئی بار آئے گی یہاں پر کہانی بدل رہی ہے دکھائیے ذرا اب ہمارے جتنے بھی درچک ہیں کرسک میں نیٹو ایک ایک پروف میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں یہاں پر کس طریقے سے نیٹو کے ویپنز کا استعمال ہو رہا ہے ہامر گائیڈڈ بوم کا استعمال یہ دیکھئے ذرا بریکنگ اور شاٹ یوکرینی فائٹر جیٹ سے اے اے ایس ایم ٹو فٹی ہامر بوم گرایا گیا روس کا انڈرگراؤنڈ کنٹرل سینٹر کیا گیا تباہ یہ دیکھئے ذرا حملے کے بعد روسی بیس میں لگی بھی شڑاگ راول دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے فرانس اور امریکہ کے بوم کا استعمال رشیہ کے اندر یہ ورلڈ وار کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے اگر میں نہیں ہوں ورلڈ وار ٹو کے بعد پہلی بار رشیہ کے اندر نیٹو فورسز کے ویپنز کا استعمال بلکہ آلائیڈ فورسز کے ویپنز کا استعمال اس سب کے بیچ پہ ایک اور بڑی کبر سیدھا آئیے روس میں جرمن کے فائٹنگ ویکل جرمنی کے فائٹنگ ویکل سے یکرینی اٹاک بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا کورسک میں جرمن مارڈر آئی ایف وی سے حملہ کیا گیا آئیمین صاحب یہ دیکھئے شاٹ دیکھے ذرا شاٹ دیکھے یہ دیکھے تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے تینوں بریکنگ تینوں شاٹ میرے ساتھ اس وقت منیش جا موجود ہے منیش یہ ہم نہیں ویریفائی کر رہے ہیں یہ رشن سورسز سے خبر آ رہی ہے لیکن نیٹو فورسز نیٹو ویپنز ڈیریکٹلی اٹاکنگ ڈھا رشن ڈھا رشن ٹیرٹری رشیا کے ٹیرٹری پر نیٹو فورسز کا حملہ ہے یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے کیا سوچ رہے اس وقت پوتن بلکل دیکھیں پوتن کی طرف سے تو پہلی بات یہ ساپ کر دیا گیا ہے کہ جب تک اب گرسک پر اس تحتی کو سامان نہیں بنا لیا جائے گا تب تک ہم نہیں رکیں گے اور اب کوئی باتچیت نہیں ہوگی یعنی کی ساپ طور پر اب پوتن کا جو ایکسن ہے کیونکہ اب تک پوتن یہی کہتے تھے ہم تو باتچیت کے لیے تیار ہیں یکرین باتچیت نہیں کر رہا لیکن اب انہوں نے کہا اب کوئی باتچیت نہیں ہوگی یعنی کی اب جو اسطحیتی ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹ ہوگی ہے میں منیش اس پر آ رہا ہوں مجھے یہ سمجھائیے یہ جو اٹیک کر رہے ہیں کیا نیٹو ورسیس رشیا is very very close کیونکہ یہ تو پتہ آئے ہر کسی کو کہ رشیا خاموش نہیں رہے گا ہر کچھ خاموش نہیں رہے گا اور اس کی سروعات ہو چکی ہے دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں کہتے ہیں کہ جب جرمن ٹینک کورس کی علاقے میں آ گئی تھی اور وہ فیمس بیٹل اپ پروکوروو کا ہوا تھا جب ایک ہزار ٹینکوں کی لڑائی ہوئی تھی وہ ایک نرنائک شن تھا ابھی پھر ایک بار پھر سے جرمن فرنچ اور برٹس اور امریکن ہتھیار جو ہیں وہ کورسک میں استعمال کیے گا